حاضرین اگرامی جب تلماہن کے چوتی سویں اجلاس عام کی یہ پہلی نشست الحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ اختتام کے قریب آ پہنچی ہے اس نشست میں نہایت اہم اور مفید تجاویز ہمارے سامنے آئیں اور اس پر بہت اچھے انداز میں حضرات علماء نے تعییدی کلمات سے بھی ہمیں نوازا اب ہم نہایت عدب کے ساتھ نرخواست کرتے ہیں جمع تلماہن اور اس اجلاس عام کے روح روح اور صدر محترم صاحبِ بصیرت قائد و رہنما ملکی ملی اور بین الاقوامی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیص فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صل اللہ تعالیٰ علیه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ حضراتِ گرامِ قدر جمعیت علماء ہند حریمِ ملت کی پاسبان اور عظیم امانت کی قلید بردار جماعت ہے اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملتِ اسلامیہ ہند آج اس کی طرف امیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اس لئے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وطیرہ بنائیں یہ خاکسار اپنی تمام ترخامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بارِ گرام کو برداشت کرے یہ ہمارے لئے خوشنصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی ہے خوشنصیبی اس معنے کر ہے کہ جمعیت علماء ہن جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملا اور حرمہ نصیبی اس معنے کر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصب صدارت پر ایسی علو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہمہ وقت یادِ الٰہی میں مستغرق رہے جن کا سینہ معرفتِ الٰہی سے پر تھا جن کی صحبت راہِ حق کے لئے رہنما تھی جن کے دن انسانیت کے خدمت کے لئے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے اور جن کی راتیں پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملک کے لئے بیچینی اور استراب کے ساتھ آہوزاری میں گزرتی تھیں مجھے حیاء آتی ہے بڑی حیاء آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنی میں ننگ اصلاف ہے اس کے دوش ناتوان پر ان بزرگانِ پاک تینت کی نیابت کا بارے گزران ڈال دیا گیا آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس منصبِ جلیل کی ذمہ داریوں کو بہت سنقوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے آمین محترم حضرات اس موقع پر مجھے اپنے ان دو بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو دو دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لئے کام کرنے کا موقع ملہ یہ خاکسار انیس سو چھاننوے میں جمعیت الماہین کا نازم مقرر ہوا اس کے بعد چوبیس ستمبر دو ہزار ایک کو نازم عمومی نامزد ہوا اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اساد مدنی خدس سر رہو جمعیت الماہین کے صدر باوقار تھے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ عظم و استقلال کے پہاڑ تھے اللہ تعالی نے ان کو بے مثال قوبیوں سے نوازا تھا ملک و ملت کے لئے آپ کی ہر دم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور قوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت الماہین کے صدر منتخب ہوئے ان کی زندگی کا سب سے عالی اور ممتاز وصف اخلاص و للہیت بے نفسی کسر نفسی سادگی اور بے نفسی تھا آپ اصول پسند دور بھی اور صاحب بصیرت عالم تھے اللہ تعالی ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے ان دونوں بزرگوں نے جمعیت الماہین کی تحریکات اور عزائم ان کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی ہے ابھی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو اتنا کام کیا اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے اورنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا آج وہ بلکل بجا تھے آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تقریب کا عالے کار بنایا جا رہا ہے میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے مذہب اسلام اسلامی تہذیب اور کلچر بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پر اپیگنڈے کی مہم پورے شباب کر رہے عرباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا مقدمہ چلایا چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پر یو اے پی اے لگتا ہے انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے جمعیت علماء ہند جاریحانہ فرقواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لئے سخت خطرہ سمجھتی ہے فرقواریت ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی کے عظیم وراست سے ہرگز میل نہیں کھت مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جرم ہے آئیے ہم اس بڑکتی ہوئی آنگ پر قابو پالیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراست کو ملیامیت کر رہی ہے اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لئے جنگ لڑنے کا دور ہے آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی زمانتیں بے سودھ ہیں ان حالات میں اگر سوامی بیوے کانند مہنداز کرمچند گاندھی جواحلال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا دلیتوں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یہ اقصہ ہیں اس لئے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل رییکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر متحد ہو کر شدت پسند اور فستائی طاقتوں کا فاشسٹ فورسس کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ بہامی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن جد و جہد کریں ہم امت کے نوجوانوں طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی بن دشمنان آسر کے یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہراس نشانے پر ہیں انہیں مایوس کرنے ہوپلس کرنے بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر ہر بہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لئے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہیں سبرو دا ہوش کا دامن چھوڑیں جو نام نہات تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلبہ کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے بھارت ہمارا وطن جتنا یہ وطن نرندر موڈی کا جتنا یہ وطن نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے بھارت بھارت ہمارا دیش ہے جتنا یہ دیش نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے نرندر محمود ان سے ایک انچ آگے ہے نرندر محمود ان سے ایک انچ آگے ہے اور نرندر محمود سے ایک انچ آگے ہیں ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے دھیان کریے گا ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے آپ یہیں تشریف لائے یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلے وطن ہے اس لیے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا وہ کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرولا مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانا بی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تیئے کس قدر مخلص ہے ہمارا ایسا سمجھنا ہے نمبر ایک آئین نمبر دو جمہوریت آئین کا مطلب دستور کانسٹیٹیوشن یا جمہوریت اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور نمبر تین انسانی حقوق ہیومن رائٹس موڈرن انڈیا کی پہچان ہے آئینٹیٹی ہے یہ ہماری اس موڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئینٹیٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اگر یہ تین چیزیں مستحقم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے دھیان کیجئے گا اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لئے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا اس کو پرکھنے کے لئے ہمیں جمہوریت کے چار ستونوں مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن عدلیہ یعنی جوڈیشری اور نمبر چار میڈیا اس کا جائزہ لینا ہوگا ان چار چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے لیجسلیچر کا ایڈمنسٹریشن کا جوڈیشری کا اور میڈیا کا آگے چلیے انصاف کی حکمرانی کسی بھی محضب سماج کے لئے عدل و انصاف سب سے بڑا میعار ہے عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہر حکمران کا اولی فرض اپنی ریایہ کو انصاف محیہ کرانا ہے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتے ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں بلکہ بے قصور افراد کو جان بوچ کر گریفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے اور بیسیوں سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو ریا کر دیتی ہے ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارٹ پیش کیا جا سکتا ہے اسی کے مدد نظر جمعیت علماء ہن نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یوے پی اے اور دہشتگردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گریفتار کیا گیا ہے نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھیرا کر قیدوبن کی سزا دی جاتی ہے قلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو قلیجہ کلیم آجز مرہوم نے کہا ہے قلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو زمانہ صبر کر لیتا ہے آجز ہم بھی کر لیں گے خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بھانے دو محترم حضرات جب ہم وہ جو چار چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے کس راستے پہ جا رہا ہے اس میں عدلیہ بھی آتا ہے ہماری جڑی شریف سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالتیں بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں یہ عدالتیں اپنے خود مختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قطغن لگاتی ہیں سماجی بہبود ماہولیات کے تحفظ انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنماء اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں لیکن گدشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد طلاق سلاسہ وغیرہ پر اور بھی بہت سارے ہیں یہ دو کا ذکر میں کر کے وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالی یا نشان لگا دی گئے مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنللہ سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضاہ کرنے کی کوشش کی حال میں دیئے گئے درج زیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں اب یہ کچھ فیصلے فیصلوں کا تذکرہ کیا اس کو چھوڑ دوں میں مقننہ کے ذریعے نائنصافی بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں یعنی لیجسلیچر نے کہا کہا ہمارے ساتھ گربر کی ہے بہت ساری گربر کی ایک آت کا ذکر کر رہے ہیں بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لئے قوانین بنائے ہیں گجرات اور مدیہ پردیش ہائی کوٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہو روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف برزی پر مبنی ہیں یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کوٹ نے بھی اس میں گجرات والے معاملے میں سبریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سبریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہچانا اور اس کی آر میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے رئیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں دوبارہ کہوں گا زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کے دریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط قبول نہیں انتظامیہ کا رویہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں گدشتہ دنوں ایسی کئی مثالے دیکھنے میں آئی ہیں نمبر ایک عوامی مقامات میں نماز پر پابندی اب مثالے بتائی ہیں کہ پریاغ میں کیا ہوا ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے اپنے اسکول میں ہی کالیج میں وہ پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اس طرح کچھ کارروائی وں نام اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنیسٹریشن اور میڈیا یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آسام میں انخلعہ کے مظاہرین پر میں چھوڑ چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت زائے نہ ہو بہت رات ہو انہوں نے سوچاو کہ پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خود بے صدارت ہے اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی بات ہیں کہاں سے پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو ان کی تجویزیں رہ جائیں گی تو اچھی بات ہے آسام میں انخلعہ کے مظاہرین پر ظلم و ستم مسلم کمیونیٹی آسام میں مسلم کمیونیٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں آسام سرکار کی نگرانی میں ہزار وں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آرمیں ان کے گاؤں سے بدخل کیا جا رہا پولیس والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے دریئے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا وہ جنرلیس تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا مرے وے آدمی ہوئے پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے آسام کی حکومت آئین کے دریئے دیئے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائدات کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی سردی اور غیر صحت من زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے حال غم ان کو سناتے جائیے حال غم اس نے کہا خمار نے حال غم ان کو سناتے جائیے کس کو سنائیں وہ تو بہرے ہیں آپ ہی کو سنا لیں حال غم ان کو سناتے جائیے شرط ہے کہ مسکراتے جائیے شکریہ لطف مسلسل کام اگر گاہ گاہ دل دکھاتے جائیے دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا دوستوں کو آزماتے جائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے کل کر لیں پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں وہ پولیس والے آ جائیں گے ہاں ہاں تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں میڈیا کا رویہ اب یہ ہمارے خد سدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے میڈیا جمہوریت کی بقاہ کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے میڈیا نے کرونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی شرمناک شیم پھول ہے عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانی اصوز جرم کو مسلم شناف دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا اس نے سماج کے تانبانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناوں نے کام انجام دیئے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی جہاں کسی مسلمان کا نام آیا اس پر گھنٹوں بحثوں مباحثہ کرا کر جمہوریت انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگتار پہنچایا جا رہا ہے اب انشاءاللہ کل کریں گے جزاک اللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العلی تشریف رکھیں ابھی اعلان سمات کر لیں اس کے بعد جائیے گا الحمدللہ اجلاس عام کی یہ پہلی نشست اختتام پذیر ہو رہی ہے اور اخیر میں حضرت صدر محترم دامد برکاتہم نے اپنے خطبہ صدارت میں ایجندے میں مذکور حساس مسائل پر بڑے بیبات انداز میں گفتگو کی اور اس حقیقت کا اعادہ کیا کہ مسلمان اس ملک کا وہ لازمی جز ہے کہ جس کے بغیر دنیا کے نقشے پر ہندوستان کا وجود بے مانا مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم ہو نائنصافی ہو ظلم و تشدد کا معاملہ ہو یا ملک میں بسنے والے کسی بھی شہری کو اس کے آئینی حق سے محروم کرنا ہو یا کسی کمیونٹی یا طبقے کی مخالفت نہیں بلکہ در حقیقت ملک کی مخالفت ہے اور ملک کے جمہور و آئین اور دستور کے ساتھ کھلوار حضر الصدر محترم دامت برکاتہم کہ خدبہ صدارت کے یہ اہم اجزات ہے جو آج کی اس نشست میں پیش کیے گئے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی ہم آپ کے خدبہ صدارت سے استفادہ کریں گے اب یہ نشست ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نشست ثانی دوسری نشست کل صبح نو بجے شروع ہو جائے گی آپ حضرات سے ایک دارش ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں جو حضرات ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوا ہے کھانا بھی چلنا ہے اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو جائیں اور پھر کل وقت پر اسی حال میں تشریف لے آئیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ نو بجے جی جی ابھی ازان ہوگی اور عشاء کی نماز ہوگی خلقہ صاحب لکھتا ہے جی یہ ہوگی خلقہ نزاکر صاحب خلقہ نزاکر صاحب خلقہ نزاکر صاحب جی موسیقی